موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحبی اجمعین اما بعد فاؤد باللہ اسمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَتْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد محترم ناظرین کرام بذرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مئذبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی آپ حضرات پر اپنی رحمت وبرکتیں نازل فرمارے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خیر و آفیت کے ساتھ رکھیں اور اللہ کی برکتیں آپ پر جاری و ساری رہیں ناظرین یہ جو پچھلے دن کچھ گزرے ہیں کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بحث شروع ہوئی عورتوں کی حقوق کے حوالے سے ہر سال آٹھ مارچ کو عورتوں کا عالمی دن بنایا جاتا ہے اور اس موقع کے اوپر جلوس نکلتے ہیں اور عورتیں مارچ کرتی ہیں یعنی ساری عورتیں نہیں یعنی میجارٹی نہیں بلکل یہ کچھ انڈیویجلز ہیں ایک طبقہ ہے جو مختلف شہروں میں مارچ کرتے ہیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ کافی ایک بحث شروع ہو گئی اچھا یہ تو پچھلے سال بھی عورت مارچ تھا اس سے پچھلے سال بھی تھا وہ تین چار سال سے یہ کافی اس کو پاپولیریٹی مل رہی ہے اور یہ وہی گروپ ہے جو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے سرگرم ہو جاتا ہے اور ایشیوز کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو بھی ہمین رائٹس کے ایشیوز ہوتے ہیں تو یہ گروپ اس کے اندر پیش پیش ہوتا ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ اور چیزوں کے اندر معاملات حل نہیں ہو رہے لوگ خود سے ریجیکٹ کر رہے ہیں تو عورت کے عنوان پر اس کے حقوق کے عنوان پر جو ہے یہ مارچ کرنا شروع کر دیا پاکستان کے اندر بھی تو لہذا اس حوالے سے کوئی پرگرام ہوا تھا اور اس پرگرام میں جو ہے وہ ایک کوئی رائٹر ہیں خلیل و رحمان کمر اور کوئی ایکٹیویسٹ ہیں ماروی سرمت ان کے درمیان کوئی جملوں کا تبادلہ ہوا اور کوئی ایک جملہ تھا کوئی ایک نعرہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی اور اس کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی تو اس گفتگو کے اندر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو ٹھیک ہے مناسب نہیں تھے لیکن اس خاتون نے جو ہے وہ بھی بدتمیزی کی انہوں نے بھی کئی ایسے الفاظ استعمال کیے تو اب وہ جو اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل پڑی پھر وہ ہمارے مین اسٹری میڈیا پہ آ گئی اور ہر جگہ ہر موقع کے اوپر ہر محفل میں اسی عنوان کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی تو لہذا میں نے بھی ایک چھوٹا سا کلپ بنایا اور وہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اپلوڈ کیا اور وہ بھی دیکھتے دیکھتے وائرل ہو گیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایشو جو ہے وہ کافی زیادہ پھیل چکا ہے اور گھروں کے اندر بحث شروع ہو گئی تو ناظرین سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بحثیت انسان ہونے کے اللہ رب العزت نے ہمیں مرد اور عورت میں تفریق کیا یعنی بحثیت انسان ہونے کے ہم مرد ہیں یا عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَرَمْنَا بَنِي آدَمْ کہ ہم نے بنی آدَم کو عزت عطا فرمائی ہے یعنی بحثیت انسان ہونے کے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک عزت اور وقار ملا ہے تقریم ملی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا اِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ ہم نے انسان کو احسنِ تقویم پر پیدا کیا ہے یعنی خوبصورت تخلیق پیدایا بہترین تخلیق بنایا اس کو ہر چیز یعنی ہمارے مرد اور عورت ہونے کے حیثیت سے اللہ نے ہمیں احسنِ تقویم سے مراد کیا کہ اشرف المخلوقات بنایا اور فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور اللہ کہتا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ جو کتنا ہی خوبصورت پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ کی ذات تخلیق کرنے والی ہے تو اللہ بھی حسین اللہ نے اپنا جو نائب بنایا زمین پر بنی آدم کو وہ بھی حسین اور اللہ تعالیٰ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ بھئی یہ اچھے عامال حسن والے عامال کر کے آئے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں عزماتے ہیں تمہیں کہ دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے کون آتا ہے تو اللہ کی نگاہ کے اندر تو ہم سب برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں برابر پیدا کیا بنی آدم کی اولاد میں سے بنایا انسان بنایا اور اللہ قرآن میں کہتا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَا النَّوْ حَيَاتًا تَيِّبَا کہ جو بھی مرد اور عورت اچھے عامال کرے گی کرے گا یا کرے گی مرد کرے گا یا عورت کرے گی تو فَلَنُحْيَا النَّوْ حَيَاتًا تَيِّبَا ہم اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے حیات تَيِّبَا تیب زندگی عطا فرمائیں گے تو اللہ کی حکموں کے مطابق مرد نے بھی زندگی گزارنی ہے عورت نے بھی زندگی گزارنی ہے اور دونوں سے ہی اللہ مطالبہ کریں گے آخرت کے اندر اور یہ نہیں کہ عورت اپنی جان چھڑا لے کہ وہ یہ کہہ کہ جی میں تو عورت ہوں تو لہذا مجھے چھوڑ دیں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب رکھا ہے دونوں کو مرد اور عورت دونوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی تخلیق ہے تو لہذا ناظرین بحثیت مسلمان ہونے کے تو ہمارا آرگومنٹ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اب میں یہ بیٹھ کر شکوا کروں شکایت کروں کہ مجھے مرد کیوں بنایا مجھے مرد نہیں بننا تھا اور ایک عورت اس بات کا شکوا شکایت کرے کہ جی مجھے عورت کیوں پیدا کیا مجھے عورت پیدا نہیں ہونا تھا تو یا میں یہ کہوں کہ جی مجھے انسان پیدا نہیں ہونا تھا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تو یہ تو ایک بہت بڑی اللہ کی ناشکری ہو جائے گی تو سب سے پہلی بات بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ہم اپنی تخلیق کے اندر اپنی چاہت کا ہمیں اختیار نہیں دیا اللہ نے اللہ نے کسی سے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ تمہیں مرد بننا ہے یا عورت بننا ہے تو میں نے اللہ سے مانگا نہیں اللہ مجھے مرد بنا دیں یا عورتوں سے اللہ نے پوچھا کہ تمہیں عورت پیدا ہونا ہے یا مرد پیدا ہونا ہے تو عورتوں نے کہا جی ہمیں عورت بنا دیں تو اللہ نے یہ اس بات کی اختیار مجھے اور آپ کو نہیں دیا اور اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے وَفَضَّلْنَاهُمَ عَلَىٰ كَسِيرِ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْزِيلَ یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو حیوان نہیں بنایا جانور نہیں بنایا اور مخلوق نہیں بنایا اللہ نے ہم پر فضل کیا یہ اللہ کا کرم ہے فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور اب بحیثت انسان ہونے کے تو ہم سب برابر ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں وہ سارے برابر ہیں ہاں اب یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور نسل انسانی کی بقا کے لیے کہ دنیا کے اندر انسان کیسے باقی رہے گا انسان کا وجود کیسے رہے گا یعنی یہ انسان آئے گا کہاں سے تو اس کا ایک لیگل وے ایک جائز طریقہ اللہ تعالی نے مقرر کیا کہ مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو بھی پیدا کیا اور پھر ان کے آپس میں جوڑے بنا دئیے قرآن کہتا کہ ہم نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا اور پھر اس سے جوڑے بنائے اور اس سے پھر مرد بھی پھیلا دئیے عورتیں بھی پھیلا دیں اور انسان اس طرح سے قیامت تک انسان کا وجود رہے گا جب تک نکاح کا سلسلہ قائم رہے گا اس وقت تک انسان کا وجود رہے گا جائز طریقے پر کیونکہ نجائز طریقے سے تو پھر ولد الزنا ہے وہ تو ایک مرد اور عورت ایک نجائز تعلق قائم کریں اور اس سے اولاد ہو تو وہ ایک لیجٹیمٹ اولاد نہیں ہوتی ایک جائز اولاد نہیں ہوتی اس کو ولد الزنا کہا جاتا ہے تو لہذا جائز طور پر اور اللہ تعالی انسان کی عزت کو اللہ نے سب سے پہلے مقدم رکھا ہے کہ کسی بھی انسان کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ نجائز اولاد ہے یا یہ ولد الزنا ہے تو یہ ایک انسان کے لیے ایک بہت بڑی آر کی بات ہوتی ہے عیب کی بات ہوتی ہے لیکن اس کو جائز قرار دینے کے لیے اللہ تعالی نے نکاح کے رشتے کو قائم کیا کہ بھئی مرد اور عورت آپس میں ایک نکاح کا رشتہ ہوگا اس رشتے سے اللہ تعالی ان کو اولاد عطا فرمائیں گے اور وہ اولاد عورت کے لیے دیکھیں عورت کا وجود اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے ماں بننے کا جو احساس ہے ماں بننے کی مسررت ہے جو خوشی ہے وہ تو ایک خاتون سے پوچھیں نا کہ ایک خاتون جب ماں بنتی ہے تو اس وقت اس کے اندر جو مسررت کے اور فرہت کے اور مکمل ہونے کا جو جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ تو اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے اسی طرح سے جب ایک خاتون کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد بھی اس کو اپنے آپ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس وقت اپنے آپ کو ایک مکمل شخصیت تصور کرتی ہے لہذا ناظرین تو یہ تو اللہ تعالی نے رشتے بنائے اللہ تعالی نے جو ہے قرآن میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بھئی ہم نے یہ تمہارے رشتے بنائے ہیں اور پھر اللہ نے بتایا کہ کون سا جائز رشتہ ہوگا کون سا ناجائز رشتہ ہوگا کن کے ساتھ آپ رشتہ قائم کر سکتے ہیں نکاح کا کن کے ساتھ نہیں قائم کر سکتے یہ جب میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کے لئے دیکھیں جب ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اللہ تعالی سے ایک وعدہ کیا ہے جب آپ اسلام لاتے ہیں اسلام لانے کا مطلب کیا ہے اسلام شہادہ شہادت کا مطلب کیا ہے گوائی دینا اہد لینا کہ بھئی آپ اللہ کی وحدانیت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں گے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں گے اور ایمانیات کیا ہے کہ جو اللہ کی ذات کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے آخرت کے دن کی حوالے سے کتابوں کے حوالے سے یہ ساری چیزیں روز جزا کے حوالے سے اور جو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اس شریعت کو ہم مانیں گے یہ جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ہم یہ اہد لیتے ہیں کہ اللہ اب ہم جو بھی ہماری زندگی ہوگی اس زندگی کے اندر کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کب کھانا ہے اور کب نہیں کھانا اور کونسی چیز ہمارے لئے جائز ہے کونسی چیز نجائز ہے کونسی چیز ہمارے لئے حلال ہے کونسی چیز ہمارے لئے حرام ہے کونسی چیز جو ہے وہ کرنا اچھی بات ہے کونسی چیز کرنا بری بات ہے تو یہ تو اب ایک مسلمان کے لئے لازمی ہے نا جب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کلمہ پڑھا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے مسلمانوں کا مطلب یہی ہے کہ بھئی اب اس کی زندگی کچھ حدود اور قیود کے ساتھ گزرے گی اس کی زندگی کے اندر کچھ قوانین ہوں گے ان قوانین کا اس نے احترام کرنا ہے اس لیے تو وہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب ہی تو وہ مسلمان ہے یہ تو جب ہے جب آپ مسلمان ہیں اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے تو ہم تو اس سے مطالبہ نہیں کرتے اس سے کوئی آدمی کسی یہودی سے کسی کسی کرشن سے کسی ہندو سے کسی سکھ سے کسی موجوسی سے کسی ایتھیس سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی کہ تم شریعت پر چلو تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تم یہ کیوں کھا رہے ہو یہ کیوں نہیں کھا رہے اس لیے مطالبہ ہمارا نہیں ہے اس سے کہ وہ تو اس نے تو اپنے آپ کو مسلمان ڈیکلیر نہیں کیا جب اس نے ڈیکلیر نہیں کیا تو وہ ان ساری حدود اور قیود کا پابند نہیں ہے ہاں وہ ان حدود اور قیود کا پابند ہے جو بحث انسان ہونے کے اس کے اوپر لازمی ہے لیکن وہ پھر جو قانون ہوتا ہے وہ اس سے عمل دارا مت کراتا ہے باقی تو شریعت تو اس سے مطالبہ نہیں کرتی ہے تو لہذا اب جیسے ایک قاتون کے بارے میں آتا ہے نا اس نے ایک عالم سے سوال پوچھا اس نے کہا کہ جی ایک مرد تو جو ہے وہ چار شادیاں کر سکتا ہے اور ایک عورت چار شادیاں کیوں نہیں کر سکتی تو عورت کو بھی چار شادیاں کرنے کی اجازت ہو تو وہ شخص انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا بھئی یہ قانون تو مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو عورت جو ہے وہ مسلمان ہیں تو اس کے لیے یہی قانون ہے کہ بھئی وہ ایک وقت میں ایک نکاح کے ساتھ رہے گی اور ایک ہی مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور ہاں اگر وہ مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے تو اس کے پر تو یہ قانون نہیں ہے وہ ایک وقت میں چار مرد رکھے دس مرد رکھے تو وہ تو پابند نہیں ہے شریعت کی شریعت کے پابند تو ہم ہیں لہذا جب بھی بات ہوگی مسلمانوں سے ہوگی تو وہ اسلام کو سامنے رکھے ہی ہوگی اگر اسلام کو ہم بی سے نکال دیں گے تو پھر کس کونسا ایسا ہمارے پاس دستور ہے کہ جس کو یا نظام زندگی ہے نظام حیات ہے کہ جس کو ہم نے یا اصول ہیں قوانین ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھے بات کرنی ہے تو لہذا جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پھر اسلام کو سامنے رکھے بات کرنی ہوگی دائرہ کار بنایا مرد کا بھی ایک دائرہ کار بنایا ہے عورت کا بھی ایک دائرہ کار بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت میں انسان ہونے کی ایسے سے دونوں برابر ہیں لیکن جسمانی ساخت مرد کی تھوڑی سی مختلف رکھی ہے عورت کی مختلف رکھی ہے اسی طریقے سے مرد کے لیے پردے کا حکم ڈیفرنٹ ہے عورت کے لیے ڈیفرنٹ ہے اسی طریقے سے مرد جو ہے اس کا دائرہ کار ڈیفرنٹ ہے عورت کا دہریکار ڈیفرنٹ ہے عورت ہی چاہے کتنی طاقتور ہو جائے کتنی پاورفل عورت ہو وزیر آزم بن جائے صدر بن جائے کوئن بن جائے لیکن بچہ تو عورت ہی نہیں پیدا کرنا یہ فطرت کا قانون ہے یہ فطری طور پر اس کو کوئی ڈینائی کرنی سکتا اگر اس کو ماں بننا ہے تو اس کو بچہ تو اسی نہیں پیدا کرنا ہے بچہ پیدا ہو جائے گا تو دودھ بھی اسی نہیں پیلانا ہے باپ تو پیلا نہیں سکتا تو لہذا یہ جو قوانین ہیں یہ جو اللہ تعالی نے جسمانی ساخت رکھی ہے اور یہ جو دہریکار رکھا یہ اللہ نے رکھا یہ قدرت نے رکھا یہ کسی انسان نے نہیں رکھا یہ میں نے رکھا ہے یہ آپ نے رکھا یہ ہماری چوائیس پہ تو نہیں ہے یہ تو اللہ نے رکھا اسی طریقے سے ناظرین اب دہریکار بھی منا دی ہے اللہ تعالی نے عورت کو اس کا ایک دہریکار بنایا مرد کا ایک دہریکار بنایا دیکھیں مسائل کب پیدا ہوئے مسائل جب پیدا ہوئے کہ جب ہم ایک دوسرے کے دائرہ کار کے اندر مداخلت کرنا چاہتے ہیں ہم جو ہے وہ اگر مداخلت کریں گے تو اس کے اندر پھر کیا پرابلم شروع ہو جائے گی اور پرابلم جب شروع ہوگی کہ مرد کہہ کہ مجھے وہ سارے اختیار دے دیں جو عورت کے پاس ہیں عورت کہہ کہ مجھے وہ سارے اختیار دیں جو مرد کے پاس ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے پھر پرابلم ہوگی خاندانوں کے اندر گھروں کے اندر میاں بیوی کے اندر لیکن میاں بیوی اگر اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں تو ان کی زندگی بہت خوبصورت زندگی ہے اور ماشاءاللہ ایک اچھی زندگی وہ گزارتے ہیں لیکن اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے دائرہ کار کے اندر جو ہے وہ مداخلت شروع کر دیں اور ان کے اندر آپس میں حقوق کی جنگ شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پھر پرابلم کھڑی ہو جائے گی تو پھر وہ پرابلم کا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ نکلے گا جدائی ہے طلاق ہے جھگڑا ہے فساد ہے پھر ایک دوسرے کے ساتھ سیپریشن ہے یہ ایڈ دی اینڈ آپ دیکھیں نا طلاق ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں اس کا ایک پورا پس منظر ہوتا ہے اسی کے بعد تو طلاق ہوتی ہے ایسے تو طلاق نہیں ہو رہی تو اب دیکھیں اب ہوا کیا یہ جو اس دور کے اندر اور آج سے سو سال پہلے والا جو دور تھا اس کے اندر تھوڑا سا فرق تھا اور وہ اس ویے سے تھا دیکھیں ناظرین عورت جو تھی عورت اس کی ذمہ قدرت نے یہ کام نہیں لگایا تھا کہ تم نے کمائی کرنی ہے قدرت نے اللہ نے اس کو کہا کہ تم نے گھر میں رہنا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُّتِكُنَّا تم نے گھر میں رہنا ہے تم نے گھر میں رہنے کا مطلب کیا تھا کہ تم چادر اور چار دیواری کے اندر رہوگی اور اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوگی اور باقی تمہاری ذمہ کیا ہے کہ تمہاری ذمہ یہ ہے کہ بھئی ایک مرد کی ایک فرد کی ایک انسان کی تربیت کرنا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو تخلیق کے اس کے مرائل سے گزرنا اس کی تربیت کرنا اس کو پروان چڑھانا پھر وہ مرد کو ایسا بنانا کہ وہ مستقبل کا لیڈر بنے بادشاہ بنے وزیر بنے جنرل بنے کسان بنے کچھ بھی بنے لیکن وہ آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے اچھا اب عورت کا دائرہ کار یہ تھا مرد کیا کرتا تھا کہ وہ جاتا تھا وہ شکار کرتا تھا اور وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اب کھیتی باڑی کرنے کے لیے شکار کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالی نے مرد میں تھوڑی سی زیادہ رکھی ہے اور مرد جو ہے وہ کما کے لے کے آتا تھا اور جنگیں ہوتی تھی تو مرد لڑتے تھے اس قبیلے کی طاقت زیادہ ہوتی تھی اس خاندان کی طاقت زیادہ ہوتی تھی جس میں مرد زیادہ ہوں اور وہ خاندان بھی طاقتور کلائے جاتا تھا جس میں مرد زیادہ ہوں تو لہذا ہمیشہ سے جو قبیلے ہیں خاندان ہیں ان کو خواہش ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے خاندان میں مرد زیادہ ہوں کیونکہ مرد زیادہ ہوں گے تو طاقت زیادہ ہوگی جنگ جو ہوں گے وہ ہماری فوج زیادہ ہوگی شکار زیادہ کر کے لائیں گے کھیتی باڑی زیادہ کریں گے تجارت زیادہ کریں گے مال زیادہ آئے گا اس سے ہمیں طاقت حاصل ہوگی اور عورت جو ہے عورت کی بھی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس کے ہاں جب آلاد ہو تو آلاد مرد ہو لڑکا ہو لڑکی بھی ہو لیکن لڑکے بھی ہو لڑکے کی خواہش میں عورت کی فطرت ہے یہ آپ عورتیں بتائیں گی کہ وہ ان کو خوشی زیادہ ملتی تھی کیونکہ ان کو احساس تحفظ ان کا اور بڑھ جاتا تھا پہلے باپ پھر بھائی پھر شوہر اب بیٹا تو وہ ہر عورت کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ اس کو بیٹا بھی دے اس کو بیٹی بھی دے اس کو بیٹا بھی دے تو لہذا ناظرین اس وقت میں کیا تھا کہ طاقت کا جو مرکز تھا وہ جسم تھا اور مرکز جسم ہونے کی وجہ سے اور جسمانی طاقت اللہ نے مرد میں تھوڑی زیادہ رکھی ہے اور اس کی جسمانی ساخت ہی ایسی رکھی ہے دیکھیں عورت تب پیگنٹ ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی سست ہو جاتی ہے جب اس کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سست ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا بیہیوئر پرابلم ہو جاتا ہے لیکن مرد کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو اب تھوڑا سا توازن پھر مرد زاہر سے بات ہے کہ برد کے پاس جب طاقت آ گئی اور جب اس نے پیسہ بھی کماتا تھا کھیتی باری کرتا تھا شکار کرتا تھا تجارت کرتا تھا اور مال کماتا تھا تو ظاہر سے بات ہے جب وہ مال کمارا ہے اس کے اندر اور زیادہ احساس برتری پیدا ہونا شروع ہو گیا تو اب وہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر اب ہوا کیا کہ مرد نے عورت کو کمزور سمجھ کے اس کا استحصال کرنا شروع کر دیا اس کا استحصال ہونے لگا اور یہ زمانہ جاہلیت کی بات بھی کر رہا ہوں اور آج بھی ان معاشروں کے اندر ان سیسائیٹیز کے اندر جہاں پر شریعت نہیں ہے اسلام نہیں ہے اور وہاں پر جہاں ایڈوکیشن نہیں ہے وہاں ایسے ہی ہوتا ہے تو اب عورت کا استحصال بھی ہونا شروع ہو گیا عورت کو بھی ایک کمیڈیٹی بنا لیا گیا تو اب لہذا اسلام نے تو آ کے اس کو طاقت دی اسلام نے تو آ کے اس کو عزت دی اسلام نے کہا کہ بھئی بیٹی جس گھر میں ہو وہ رحمت ہے جو شخص اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے جنت اس کے اوپر واجب ہے بیٹوں کی تربیت پر نہیں بیٹی کی تربیت پر بیٹی کی شادی کرتا ہے تو جنت اس کے اوپر واجب ہے بھائی کو کہا کہ بیٹی سے محبت کرو گے تمہارے لئے جنت ہوگی پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس عورت کو اسلام نے آ کر ایک مقام دیا نکاح کے ساری قسموں کو ختم کر دیا صرف ایک نکاح کی قسم کو رکھا کہ جو نکاح متعین ہو جس کے اندر یہ نہ ہو کہ موقت ہے یا وقتی طور پر ہے یا فائدہ اٹھانے کے لئے ہے بلکہ ایک متعین نکاح ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کہو اور اس کے اندر پھر نکاح کے ساتھ اس عورت کی ذمہ داریاں دال دیں کہ اب یہ تم نے مرد کو کہا کہ تم نے نان نفقہ سکنا تم نے دینا ہے اس کو تم نے اس کو گھر بھی دینا ہے تم نے اس کو کپڑے بھی دینا ہے تم نے اس کو خرچہ بھی دینا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے تو اس کو پابند بھی کیا تو لہذا اسلام نے عورت کو ایک مقام بھی دے دیا اور اچھا اب کیا ہوا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں سو سال پہلے سو سال کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب جسمانی طاقت سے زیادہ ذہنی طاقت کے اوپر فوکس ہو گیا اب آپ دیکھیں نا کہ انسان کی جگہ تو اب ریبورٹ نے لے لی ہے اب ریبورٹ کام کرتے ہیں فیکٹریوں کے اندر مشینیں کام کرتی ہیں اور انجن جب سے ایجاد ہوا تو انسان کی وقت تھوڑی کم ہو گئی نا اب مشینوں سے کام لیا جاتا ہے اور مشینیں بنانا ذہن کا کام ہے اسی طریقے سے اب کیا ہوا کہ جسمانی جو طاقت کا جو وہ تھا ایک اس کے حصے کے اندر وہ تھوڑا سا کم ہو گیا اب عورتیں بھی پڑھنا لکھنا شروع ہو گئیں اور عورتوں کے اندر بھی وہ کہیں جوب کرتی ہیں تو وہ مردوں سے زیادہ تنخواہ لیتی ہیں اچھا پھر زندگی اتنی فاسٹ ہوئی تو ایک مرد کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا تھا تو مرد نے اپنا ویسٹ میں یہ سب کچھ ہوا مرد نے اپنا بوجھ عورت کے اوپر دال دیا جب فرسٹ ورل وار سیکنڈ ورل وار میں مردوں کی تعداد کم ہو گئی تو فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے ضرورت تھی لیبر فورس کی تو عورتوں کو کام پہ لگایا گیا پھر ازادی کے نام پہ پھر عورتوں کو جو ہے گھر سے نکالا گیا پھر اس میں عورت نے بھی کمائی کرنا شروع کر دی اب مرد نے اس کے اوپر سارے بوجھ دالنا شروع کر دی کہ بھئی اب تم نے یہ سارے کام کرنے تم نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں بچے بھی پالنے ہیں تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا استحصال بھی کیا جا رہا تھا تو اب ایک نیچرلی عورت کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ویسٹ میں کہ بھئی ان کو نہ پراپٹی میں حق دیا جاتا تھا نہ ووڈ کا حق تھا نہ ان کے کوئی وہ تھے تو ایک تحریک شروع ہوئی جس میں ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے اچھا یہ سارے مسائل یہاں پہ تھے اسلام کے اندر نہیں تھے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک عورت ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے بچی تو وہ ریسپونسیبیلیٹی ہے باپ کی جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو شادی ہوتی تو وہ ریسپونسیبیلیٹی ہے شوہر کی اچھا جب اس کا بیٹا ہو جاتا ہے تو وہ ریسپونسیبیلیٹی ہے اپنے بیٹے کی اس کا بڑا بھائی ہے اگر اس کی شادی نہیں ہوئی اور والد کا انتقال ہو گیا بھائی موجود ہے تو بڑا بھائی کی ذمہ داری ہے بہن تو اس کو پوٹیکشن ہر صورت کے اندر حاصل ہوئی اسلام نے دی کہ بھائی باپ کی صورت میں بھائی کی صورت میں شوہر کی صورت میں بیٹے کی صورت میں اس کو کیوں کہ اسلام اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا اس کے اوپر اگر معاش کا بوجھ ڈال دیا جائے کہ وہ جائے شکار کرے وہ جائے کھیتی بڑی کرے وہ جائے تجارت کرے وہ جائے مزدوری کرے وہ جائے ٹرک چلائے بسیں چلائے وہ جائے جو ہے پیسہ کا ماں کے لائے تو اتنا بڑا کام جو انسان کی پرورش کرنا انسان کی اس کے پدائش کے مرائل سے گزار کے گزرتی عورت پھر اس کی پرورش کرتی ہے وہ اتنی بڑی جو اس کی رسپونسیبیلیٹی تھی وہ یقینی طور پر وہ پوری نہیں کر پائے گی جب وہ پوری نہیں کر پائے گی تو اس کا امپیکٹ پڑے گا اس کے اثرات پڑیں گے لہذا دیکھیں ناظرین یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی تو اب کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے اور یہ موضوع بڑا اہم ہے اور اس کو میں نے انشاءاللہ مکمل کرنا ہے تو ناظرین مختصر سے بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا مکمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک دعا پھر پرگرام گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین میں نے یہ ٹاپک شروع کیا یہ تو اپنی مسلمان بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں کسی کے ورغلانے میں نہ آئے یہ جو لوگ ورغلاتے ہیں نا جو یہاں پہ ہوا ویسٹ کے اندر دیکھیں میں اور آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جب آپ ٹیوب میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کسی خاتون کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہے یا آپ نے دیکھا کوئی عورتیں لڑکیاں چڑیاں عورتیں چڑیاں مرد اٹھ جائیں کہ جی عورتیں بیٹھ جائیں میں آپ دیکھ لیں جب رشاور ہوتے ہیں اس کے اندر جو حالت ہو رہی ہوتی ہے عورتوں کی کہ بیچاری مردوں کے اندر پس ہی بھی ہوتی ہیں مطلب آپ یہاں پہ تو جو سلوک ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ دیکھیں یہ صرف فریڈم یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کپڑے پہننے کی زیادہ ہے جیسے دل چاہے کپڑے پہنے آپ کو باہر نکلنے کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو آپ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہیں اور آپ کا والد آپ کو نہیں پوچھ سکتا کوئی آپ کو سوال نہیں کر سکتا آپ کوئی بے ہیائی کا کام روڈ کے اوپر کر رہی ہیں تو کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں سکتا یہ ازادی یہ اس چیز کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے میں جو یہاں کا سسٹم ہے یہاں کے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو کہتے ہیں بیچ ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا کلچر ہے اپنا مدلیجن ہے آپ کے جو اپنے ویلیوز ہیں ٹھیک ہے میں تو بات کرتا ہوں ہم اپنے ہم مسلمان ہونے کی احصے سے ہم مسلمان ہیں ہماری اسلامی ویلیوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہماری کلچرل ویلیوز ہیں اور اس کے ہم بہت بڑے علم بردار ہیں اور کسی صورت میں بھی اس کو ہم کسی کو بھی اختیار نہیں دیں گے کہ وہ ان ویلیوز کو چیلنج کریں تو عرض یہ کرنی ہے صرف مسلمان بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ جی آزادی کے نام پر آزادی بھی نہ ملے اور آپ کا استحصال بھی ہو جو ہماری بہنیں ہیں ان کو سمجھایا جائے وہاں پہ بھی سمجھایا جائے گھروں میں بھی سمجھایا جائے کہ میں دیکھیں کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو فیدا کیا اللہ تعالی نے اس کو ایک دستور دیا ایک منشور دیا ایک طریقے کار دیا اسی طریقے کار سے انسان کو زندگی گزارنی ہے اور یہ انسان ہی کی اس میں انسان ہی کی کامیابی ہے اسی کا خوشحالی بھی اسی میں ہے سکون بھی اسی میں ہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ کار بتایا جو ہماری کلچر ویلیوز ہیں دیکھیں نا ہمارے ہاں ایک عورت کو کتنے رسپیکٹ ملتی ہے یہ وہ کچھ انڈیویجلز ہوتے ہیں ہمارے ہاں جہالت ہے ہمارے ہاں قبائلی سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کون کہتا ہے کون سا آدمی ہے جو کہہ کے چھوٹی عمر کی شادیوں کو روکا جائے اور کون سا آدمی ہے جو اس چیز کو پرموٹ کرتا ہو یا سپورٹ کرتا ہو کہ جی عورت پہ تشدد ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ بلکل استحصال نہیں ہونا چاہیے اس کو پراپٹی میں حصہ دینا چاہیے اس کی جو اس کی جو رائٹس ہیں وہ سارے اس کو ملنے چاہیے اگر نہیں مل رہے تو یہ تو خرابی ہے نا قانون کی خرابی ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن کی خرابی ہے یا اس کو نافذ نہیں کیا جا رہا تو وہ ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جی آپ ان ساری چیزوں کی نفی کر دیں کہ اب دیکھیں اس قسم کی جو نعرے ہیں اور میں تو وہ نعرے اب یہ اس ٹی وی پہ لے بھی نہیں سکتا کہ ایسے ایسے فضول قسم کے نعرے اور ایک نعرہ تو وہ ہے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم چھین کے رہیں گے آزادی بھائی کس سے آزادی چاہیے آپ کو کس سے آپ نے آزادی لینی ہے کس سے آپ نے چھین نہیں ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جو ہے وہ اسی طرح سے ایک خاندانی نظام کو مقرر کیا ہے بچ چند باتیں عرض کر دوں پہلی بات دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا قوام کسے کہتے ہیں عربی زمام میں قیم کہتے ہیں سیکٹری کو قوام کہتے ہیں جو منتظم ہو جو انتظام کرتا ہو اب وہ منتظم ہے اس کے ذمہ ہے کہ جی وہ پیسہ کما کے لائے گا اس کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کے سارے اخراجات اٹھائے گا اس کے کپڑے کے کھانے کے پینے کے رہائش کے اور اس سسٹم کو وہ اس کی ذمہ داری ہے اب یہ قوام بما فضل اللہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بعض کو بعض پر اس اعتبار سے فضلت دی وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ وہ اپنے مالوں کو ان کے اوپر خرچ کرتا ہے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچ کرے گا اپنی عورت کے اوپر پیسے کو مردوں کا اللہ کہتے ہیں کہ عورتوں پر ایک درجہ بڑا ہے وہ کس اعتبار سے اس اعتبار سے نہیں کہ جی وہ کوئی کوئی اس کو اللہ تعالی نے کوئی اور کوئی فضیلتاتا فرمائی نہیں وہ کس وجہ سے کہ وہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں مرد کی ذمہ داری زیادہ ہیں عورت کی ذمہ داریاں اس اعتبار سے کم ہیں آگر عورت کے اوپر اسلام کہتا ہے آپ عورت کے اوپر یہ نہیں ڈال سکتے کہ وہ اس کو آپ رسپونسبل کریں کہ وہ گھر کے خرچے اٹھائے گی وہ جا کے کام کرے گی وہ جاپ کرے گی وہ پیسے کما کے لائے گی نہیں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنی خوشی سے کر رہا ہے اسلام نہیں کہتا اور اگر کسی کے ہاں ضرورت کسی کی پوری نہیں ہو رہی ہے اور دونوں میاں بھی بھی کام کرنے ٹھیک ہے کریں ایک دہرہ کار میں رہتے ہوئے کریں اسلام منا نہیں کرتا اسی طریقے سے اگر ایک عورت بیچاری اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ تجارت بھی کر سکتی ہے وہ کمائی بھی کر سکتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے اس کو شریع طور پر پوری اجازت ہے لیکن ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک حدود میں رہتے ہوئے تو لہذا اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی یہوں میں اکثر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک رشتہ رکھا ہے بڑا اچھا ایک مقدس رشتہ رکھا ہے اور ایک بڑا اس رشتے کے اندر محبت رکھی ہے اس رشتے کے اندر مودت رکھی ہے اگر کئی نہیں ہے تو وہ پھر ان لوگوں کے اندر خرابی ہے وہ تو پھر مسائل ہے نا یہاں تو ماں باپ اولاد کو باپ سے پرابلم ہو جاتی ہے والد کو اولاد سے پرابلم ہوتی ہے کتنے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جی وہ رشتہ ہی خراب ہو گیا ہے کیا نہیں وہ رشتہ ٹھیک ہے لیکن کچھ انڈیویجلز بھی ہوتے ہیں تو لہذا ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ جو ہے وہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے قوانین کی جو ہے وہ وہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ان کی پابندی نہ کریں تو لہذا مرد کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے غیرت رکھی ہے عورت کے اندر اللہ نے حیاء رکھی ہے اور شرم رکھی ہے اگر مرد میں سے غیرت ختم ہو جائے عورت میں سے شرم حیاء ختم ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حیاء ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پھر فسنام آشیتا جو دل چاہے کرو حیاء ہی نہیں رہی تو لہذا ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم ایک بہترین اسلامی زندگی گزاریں اور اس زندگی کے اندر میرا اور آپ کا ہم سب کا فائدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حقوق خواتین کے بیان کی ہیں وہ تو کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہیں کسی بھی نہیں بیان کی آج دیکھیں نا دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں جو انسان ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے کیوں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام جتنا عورتوں کو حقوق دیتا ہے جتنی اس کو پروٹیکشن دیتا ہے جتنی اس کو حفاظت کا زامن بنتا ہے اسلام اور اسلام نے جو اس کو عزت دی ہے وہ کسی نے نہیں دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے تو لہذا اس لیے تو عورتیں زیادہ مسلمان ہوتی ہیں اگر اسلام کے اندر دسکرمنیشن ہو اور اسلام کے اندر اور عورتوں کے ساتھ اگر بدسلوکی ہو اسلام کے اندر اگر عورتوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جاتا ہو تو پھر لڑکیوں اور عورتوں کو تو مسلمان نہیں ہونا چاہیے تو لہذا وہ کیوں مسلمان ہو رہی ہیں لہذا ناظرین ہمیں اپنے ارد گرد جو ہے اس قسم کی جو خواتین ہوتی ہیں دیکھیں اگر کسی میں ایک آخری بات آس کر رہا ہوں اگر کسی خاتون کی شادی میریج لائف اچھی نہیں گزری اور اس کا تعلق کسی ایک ایسے بندے سے واسطہ پڑ گیا جو بندہ بااخلاق نہیں تھا اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا اور وہ تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ دنیا کے سارے مرد ایسے ہیں جیسے کہ اس کا شعور تھا تو وہ اب کیا سارے دنیا کے مردوں سے بدلہ لینے کے لیے نکلے گی وہ سارے شادی شدہ عورتوں کو کہے گی کہ مرد ایسے ہوتے ہیں مرد ایسے ہوتے ہیں بھائی وہ آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر مرد ایسا ہوتا ہے یا ہر خاتون کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جن کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا جن کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے اور جن کا انداز گفتگو ٹھیک نہیں ہوتا جو بد زبان ہوتی ہیں بد چلن ہوتی ہیں تو اب کیا اس خاتون کو کیا جائے گا نا کہ بھئی یہ سپیسیفکلی یہی خاتون ہے یہ تھوڑی کہ اس خاتون کو لے کے ساری خواتین کو کہہ دیا جائے کہ تمام خواتین ایسی ہوتی ہیں تمام مرد ایسے ہوتے ہیں تو لہذا دیکھیں آخری بات کہ ہم جو مسلمان ہیں ہماری ویلیوز ہیں ہمارا خاندانی نظام آج بھی الحمدللہ کلیپس نہیں ہوا سیونٹی پرسنٹ آج بھی ہمارا خاندانی نظام قائم ہے آج بھی ہمارے ہاں نانی دادی پھوپی مامی خالہ یہ رشتے موجود ہیں آج بھی ہم لوگ آپس ملجل کر رہتے ہیں آج بھی ہم اپنی ماں کو سمالتے ہیں اگرچہ چند لوگ ایسے ہیں جو اول پیپل ہوں میں بھیج دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ سارے ایسے ہی ہیں آج بھی بیٹیوں کی اور بہنوں کی اور بیویوں کی اور ماں کی اور اپنے گھر کی خواتین کی عزت عبرو کا خیال لگتے ہیں ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے حقوق کے زامن ہیں تو لہذا خاندانی نظام جو ہے کولیپس جب ہوتا ہے آخری بات جب نکاح کے رشتے کو ختم کر دیا جائے جب نکاح کا رشتہ ختم ہوگا ناظرین تو پھر کیا ہوگا کہ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اب سنگل پیرنٹس کتنے ہیں یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے جب اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے تو باپ کا نہیں پتا تو اس کا تو چاچا نہیں ہوگا اس کا دادا نہیں ہوگا اور پھوپی نہیں ہوگی اس کو ان رشتوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب نکاح کے رشتے کو ختم کیا تو آہستہ آہستہ فیملی سسٹم کولیپس کر گیا اور یہ خاندانی نظام ختم ہونا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ آج دیکھیں یہاں پہ یہ حال ہے کہ بلکل خاندانی نظام کولیپس کر چکا ہے اور اب کوشش کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے جو خاندانی نظام ہے اس کو بھی تباہ کر دیا جائے اور ان کو بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے جس طریقے سے ان کا کولیپس کیا ہمارا بھی ہو جائے لیکن انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو پتہ ہے کہ ان کی حدود اور قیود کیا ہیں اور وہ پراؤڈ ہیں ہماری بہنیں ہماری مائیں ہماری بیٹیاں وہ فخر کرتی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کا دائرہ کار کیا ہے اور ان سے اللہ تعالی کیا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ اپنے مردوں سے محبت کرتی ہیں چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو چاہے وہ چاچا کی صورت میں ہو چاہے وہ مامو کی صورت میں ہو چاہے وہ دادا کی صورت میں ہو چاہے وہ نانا کی صورت میں ہو چاہے وہ پھوپا کی صورت میں ہو خالو کی صورت میں ہو بتیجے کی صورت میں ہو بھانجے کی صورت میں ہو وہ ماں بہن بیٹی پھوپی مامی ان سب کی کیا حقوق ہیں تو انشاءاللہ نہ مرد نہ عورتیں مسلمان مرد اور عورتیں اس خاندانی نظام کو اور اسلامی ویلیوز کو کبھی بھی انشاءاللہ گرنے نہیں دیں گی مجھے پورا اس بات پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور اپنے آپ پر مسلمانوں پر بھی اس بات پر یقین ہے تو ناظرین دیکھتے ہیں ہم ایسا کالر کون ہے السلام علیکم مفتی صاحب مجھے نباز کے بارے میں ایک دو کوسٹن کرنے تھے میرا سوال یہ ہے کہ اگر چار رکعت والی نماز ہے اور اس میں دو رکعت کے بعد ہمیں تحشد میں بیٹھنا تھا یعنی کہ تائیات میں بیٹھنا تھا مگر بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو کیا پھر بیٹھ جائے یا نہیں اور اگر سجدہ سعو کرنا تھا مگر بھول گیا سلام پھیر دیا اور چار رکعتیں پوری کر دی یا دو رکعتیں پوری کر دی جتنی تھی وہ نماز سجدہ سعو نہیں کر سکا سلام پھیر دیا اور دوسری نماز شروع کر دی یعنی کہ اگلی جو رکعت تھی وہ شروع کر دی جی ابھی اللہ اکبر نہیں کہا تو کیا پھر وہ بندہ بیٹھ جائے چلے میں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں تفصیل سے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام مفتی صاحب السلام علیکم والیکم سلام جی جی میں شبین اکشبندی حرض کر رہا ہوں جی جی بات یہ ہے کہ میں نے یہ عورت مارچ پر بات کرنی تھی بہت ساری باتیں تو آپ نے فرما دی ہیں کہ میں نے قدیش شریف بھی پڑی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ ذکر گزر ہوا تو چند وہاں عورتیں مدینہ شریف میں بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کوئی گھر کا پیر الکا ہوتا ہے سمجھ کر کوئی ایسی مزاق سیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رسول سے تم ڈرو اور استقفار کرو کیونکہ جب میں مہراج پر گیا تو میں نے سب سے زیادہ تعداد لوزخ میں عورتوں کی دیکھی تو آپ اللہ رسول سے خوف کریں اور ڈریں مطلب سب سے زیادہ تعداد جو ہے مہراج پر میں نے مجھے جب دو زیادہ عورتوں کی تعداد میں نے وہاں دیکھی تو یہ جو چند گمراہ یعنی زیادہ عورتیں ہیں جو دوسروں کو بھی گمراہ کر رہی ہیں تو ان کے بارے میں کیا یعنی علماء جو ہیں وہ فتوہ دیتے ہیں چھیک ہے جی شبیر نقشمندی صاحب آپ کی بات آگئی فتوہ بھی تو پورا پورا بیان کی ہے میں نے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں سلام علیکم بلن سلام خیریت صاحب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم مجھے اب سے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ ہم زکاة کی رقم سے حج اور عمرہ کروا سکتے ہیں کسی کو یا نہیں چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں شکریہ جی بہت شکریہ جی آپ ہی کے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ زکاة کی رقم سے حج اور عمرہ جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زکاة کی رقم جو ہے وہ تو غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے اور غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پل کل کھانے کو کچھ نہ ہو مسکین وہ ہے جس کے پاس تھوڑا سا کچھ ہو تو یہ فقراء مساکین بنیادی طور پر ان کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے مسارف زکاة بیان کی ہیں کہ کن کن کو انما صدقات للفقراء والمساکین والعملین علیہ والمعلفت القلوب وفی الرقاب والغارمین والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی گردنوں کے چھڑوانے پہ یعنی غلام ہے یا کوئی قیدی ہے کوئی وابن السبیل ہے کہ جو راستے میں سفر میں تھا اس کا نقصان ہو گیا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اسی طریقے سے وہ شخص جو معلفت القلوب ہیں تو ان لوگوں کو آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں باقی حج کرانا دیکھیں حج کرنا تو فرض ہے اس شخص کو پر جس کے جو صاحب نصاب ہو استطاعت ہو اس کے پاس اور اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ جتنے پیسے اسے حج ہوتا ہے اور اتنے پیسے اس کے پاس بچے ہوئے ہوں کہ جس سے اس کے گھر والے اچھی طرح سے کھا پی سکیں رہ سکیں اور کافی شرائط ہیں اس کے بعد حج فرض ہوتا ہے اب ایک آدمی آپ اس کو زکاة کی رقم سے حج کروا رہے ہیں تو یہ شریع طور پر جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک آدمی کو آپ زکاة کی رقم سے عمرہ کروا رہے ہیں تو عمرہ دیکھیں عمرہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے لئے زکاة کی رقم نہیں خرج کی جائے گی کیونکہ اس سے زیادہ مستحق تو وہ شخص ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے جس کے پاس کپڑا پہننے کو نہیں ہے جس کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے جس کے پاس علاج کرانے کے لئے دوا نہیں ہے تو وہ زیادہ ضرورت مند ہے نا تو اس کی مدد کی جائے گی یا لوگوں کو حج اور عمرہ کروایا جائے گا تو نہیں حج اور عمرہ نہیں کروایا جائے گا بلکہ ان لوگوں کو غریبوں اور مسکینوں کو زکاة کی رقم دی جائے گی ٹھیک ہے باقی شمیر نقشمندی صاحب آپ نے جو بات کی کہ حضور نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دکھائی گئی اور وجہ بھی بتائی وہ اس لیے کہ یہ اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہیں دیکھیں وجہ کیا ہے اب جو بھی سمجھدار خاتون ہوگی جو بھی اکلمن دیندار سمجھدار پڑی لکی خاتون ہوگی وہ اپنے شہر کی عزت بھی کرے گی اس کا احترام بھی کرے گی اس کو رسپیکٹ بھی کرے گی اور کیوں اس کو پتا ہے کہ یہ محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اور یہ اتنی زیادہ تکالیف اٹھاتا ہے اور کس کی خوشیوں کے لیے بیوی کی خوشی کے لیے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ان کی راحت کے لیے ان کے اتمنان کے لیے ان کے چین کے لیے ان کی خوشی کے لیے ان کے مستقبل کے لیے تو لہذا اور وہ اس سے شکوے شکایت کم کرے گی اس لیے کہ جب زیادہ عورتیں شکوے شکایت پہ اتر آئیں زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا پروپلم شروع ہو جائے گی اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ مرد جو ہے وہ ڈیمانڈز کو پورا کرنے لگے گا تو وہ جائز طریقے سے نہیں کرے گا تو ناجائز طریقے سے شروع کر دے گا اور اگر ناجائز طریقے سے کرے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے وہ خود بھی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے کیونکہ اس کی بیوی نے اس کو مجبور کیا ہے تو لہذا عورتوں کو یہ چاہیے کہ بھئی اپنے مردوں کا جس طرح سے حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا آپ کو سپورٹ کیا اور آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑی سہارے کی آپ کو حوصلے کی تو کس نے دیا حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے دیا تو اب ہماری اگر خواتین ہماری جو بیویاں ہیں وہ اپنے شہروں کو حوصلہ دیں اور ان کو سپورٹ کریں اور ان کا بازو بنیں ان کا ساتھی بنیں اور نہ کہ جو ہے وہ تانے دیں نہ کہ ان کی ناشکری کریں تو یہ چیز جب جہاں بھی ہوگی وہاں تو پھر تباہی ہوتی ہے نا اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو باقی زیادہ تر دیکھیں عورتیں جو پڑی لکھی ہوتی ہیں وہ اپنے شہروں سے محبت بھی کرتی ہیں ان کا احترام بھی کرتی ہیں عزت بھی کرتی ہیں رسپیکٹ بھی کرتی ہیں اور ان کو حوصلہ بھی دیتی ہیں اور ان کے ناجائز بیجا خواہشات کا اظہار بھی نہیں کرتی ہیں تو دوسرا باقی چار اکات والی نماز میں اگر آپ نے قائدہ اولہ بھول گئے ہیں تو آپ کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا اور اگر آپ سجدہ صاحب کرنا بھی بھول گئے ہیں تو پھر آپ کو نماز دھورانی ہوگی نماز دھورانی ہوگی اگر آپ نے سجدہ صاحب بھی نہیں کیا اور نئے اسری سے نماز پڑھنی ہوگی دیکھتے ہیں ہم ایسا کورا کورا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے آپ نے ایک سوال یہ کرنا تھا پلیز مجھے تفقیلی سا جواب چاہیے کیونکہ یہ تقریباً پیتیس سال پہلے بھی اشیو اٹھا تھا میں بھی کرانچی کی پیچھے رہنے والی ہوں آپ بھی یاد ہوگا آپ کو اب دوبارہ مجھے کسی نے قویسٹن کیا سپین سے میں نے ظاہر جواب میڈیا میں کہا میں یہ کنفارم مفیس آفتے کے مو سے سننا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں کو میسیج دوں گی وہ یہ کہ آج کل جیسے قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 23 سپارے سے لے کر 27 سپارے کو کھول کے دیکھیں ورک ورک کر کے اس میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ملے گا تمہارے بھی قرآن میں ملا یا نہیں ملا تو مجھے کچھ یاد آیا آپ سے 35 سال پہلے جب میں چھوٹی تھی نا کراچی میں یہ ہوا تھا اس طرح سب نے کھول کھول کے دیکھا تھا جب تو اتنا شعور نہیں تھا خیر لیکن ابھی یہ پھر دوبارہ چروع ہوا ہے تو میں آپ کے مجھ سے بہت پیارا سا جواب سننا چاہتی ہے پلیز آپ اس کا مسئلہ حل کریں چلیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں جی سلام علیکم والیکم اسلام جی 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 پتہ گزر تھا کہ زکاة بغیر بتائے دے سکتے جی بالکل دے سکتے بس زکاة دیتے ہوئے نیت کر لیں باقی جس کو دے رہاں اس کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں سلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی آپ ٹھیک ہیں الحمدلہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم شکر بھائی ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو ماں باپ یا رشدار فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم قرآن پر کے یا تسبیح پر کے ان کو اس کا سالس سوال بخش سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اور ایک اور بھائی یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے یہ وائرس اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کے رکھے جی بلکل جی ٹھیک ہے نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی میں محمد اکرام لیڈ سے بھور رہا ہوں اچھنا چاہتا ہوں کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ صرف فرض پڑھیں سنت اور نفل نہ بھی پڑھیں تو پھر بھی نماز ہو جائے گی پلیز سب سے اس کا جواب دیجئے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میری بہن نے کہا ہے نا کہ ایسے کسی نے یہ باتیں چلا دی ہیں کہ جی پارہ تئیس سے لے کے ستائیس تک دیکھیں اور اس کے ورک ورک کو گردانے تو اس کے اندر حضور کے بال ملیں گے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک غیر مستند بات ہے اور یہ کسی بھی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کسی بھی قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے پہلی بات کہ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک توہم پرستی ہے لوگوں نے ایسی ہی جو کم عقیدے کے لوگ ہیں ان کے اندر یہ بات پھیلا دی ہے کہ جی حضور کا بال ملے گا اب سوچنے کی بات ہے عقل سے ورہ یہ بات ہے کہ ایک قرآن آج چھپا ہے اور آج جو قرآن چھپا ہے اور یہ قرآن جو ہمارے پاس گھروں میں ہیں یہ چودہ سو سال قرآن تو ہے نہیں اور نہ وہ قرآن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تلاوت کرتے تھے تو جب کہیں جی حضور تلاوت کرتے تھے تو ایک تلاوت کرتے ہوئے ان کے بال اس میں گر گئے ہوں گے تو وہ بال ہوگا ایسا بھی نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ عقل سے بھی ورہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایسی بس توہم پرستی ہے اس کو ہر دور میں مختلف چیزوں کو چلا دیا جاتا ہے تو اس کو بھی چلا دیا گیا دیکھیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں چاہے آپ مردوں یا عورت ہوں تو آدمی کے بال تھوڑے بہت گر رہے ہوتے ہیں داڑی کے بال گرتے ہیں سر کے بال گرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے آدمی نے داڑی کو کھجا لیا سر کو کھجا لیا پتہ بھی نہیں چلتا کوئی بال گر جاتا ہے تو اب یہ بال جو ہے وہ تھوڑی حضور کا بال ہے اور اگر حضور کا بال نہ ہو تو یقینی طور پر نہیں ہوگا اور اس کو کہا جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے تو یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ کسی چیز کو آپ کی ذات کے ساتھ منسلک کر دینا اور آپ کے جسم کا حصہ بنا دینا اور وہ حقیقتاً نہ ہو تو یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے لہذا اس طرح کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو آدمی اس بات کو کرتا ہے اس کو سمجھایا جائے اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ عقل کی مطابق بات کرو یہ کیسے ممکن ہے تو لہذا شریعی طور پر عقلی طور پر یہ بات ممکن نہیں ہے اور ایسا اور یہ کوئی قرآن کی حقانیت کے لیے یہ بھی کئی نہیں لکھا کہ جو حضور کا بال اس میں ہوگا ہے ایسا بھی کئی نہیں ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو حدایت اطاف فرمائے عقل بھی اطاف فرمائے تو ناظرین بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کے ایک دعا پھر پرگرام گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں اچھا تو دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ بھئی کیا قرآن پاک پڑھ کے یا نفلی عبادات کر کے صدقہ وغیرہ کر کے کیا اصال سواب کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان ساری نفلی عبادات کا سواب ہم اپنے مرہومین کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے اور بلکل آپ کریں نفلی عبادات کر کے اور آپ قرآن پاک پڑھ کے اور آپ ذکر اذکار کر کے جتنی بھی نفلی عبادات ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں ان کے لئے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے باقی اس وقت دیکھیں بڑی صورتحال بڑی گھمگیر صورتحال ہوئی ہوئی ہے اور اس وقت یقین جانیے ہم مسلمانوں کو کوئی تشویش ہے پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر ہے یہ کرونا وائرس جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور ہر ملک کے اندر پھیل رہا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ٹریول کر رہے ہیں ان کے لئے کافی ایشیوز کھڑے ہو چکے ہیں جو لوگ عمرہ پر کرنے جانا چاہتے تھے جو لوگ مزید اقصہ جا رہے تھے جانے والے تھے ابھی جا رہے ہیں جیسے اور مختلف ٹریولنگ ہے لوگوں کی جو مختلف سفر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر دور میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی سفر میں تو ہوتا ہی ہے ابھی اپریل کی چھٹیاں آنے والی ہیں ان میں لوگوں نے عمرے پہ جانا ہے مزید اقصہ جانا ہے بہت ساری تو اس کے علاوہ ٹریولنگ کے علاوہ جو ہے یہ وائرس اور بیماری جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور اس ملک کے اندر بھی آگئی ہے ہر ملک کے اندر ہے تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے انشاءاللہ کل میں اس پہ پوری تفصیل سے شروع سے گفتگو کروں گا بس یہ ہے کہ دیکھیں نماز کی پابندی کریں ذکر اذکار کہ تمام کریں قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِعَدِّوَمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَدِّبُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تعالی نے کہا ہے نبی ہم اس قوم کو اس وقت تک عداب نہیں دے دیں جب تک کہ آپ اس میں ہیں یعنی جب تک آپ کی موجودگی ہے تو اس قوم کو عداب نہیں ہوگا اور اس کو بھی عداب نہیں ہوگا کہ وہوں گے استغفرون جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہیں تو استغفار کسرت کے ساتھ پڑھیں اور بسم اللہ علی دینی وَنَفْسِ وَوَلَدِ وَأَهْلِ وَمَالِ یہ وظیفہ ہے بسم اللہ علی دینی وَنَفْسِ وَوَلَدِ وَمَالِ وَأَهْلِ تو یہ وظیفہ پڑھیں کہ اللہ بسم اللہ علی دینی میرے دین کی وَنَفْسِ میرے نفس کی وَوَلَدِ میرے اولاد کی وَمَالِ میرے مال کی وَأَهْلِ تو میرے خاندان کی تو حفاظت فرمائیں اور اللہ تو اس کو اپنی حفاظت میں لے لے تو اس کو آپ سات دفعہ صبح اور شام پڑھیں بسم اللہ علی دینی وَنَفْسِ وَوَلَدِ وَمَالِ وَأَهْلِ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور آیت الکرسی پڑھیں استغفار قصد کے ساتھ پڑھیں اور باوضو رہیں اور وضو کا احتمام کریں صاحب سترے رہیں نظافت کا احتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی اپنا حفاظت فرمائیں گے دوسرا کسی میرے بھائی نے کہا کسی عالم نے ان کو کہا ہے کہ جی صرف فرض نماز پڑھا کریں اچھا دیکھیں کوئی بھی عالم کوئی بھی شیخ کوئی بھی امام کسی کو یہ نہیں کہہ گا کہ صرف فرض پڑھو اور سنت نوافل نہ پڑھو یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ گا ہاں یہ ضرور ہے کہ اب آیا فرض کے علاوہ سنت اور نوافل پڑھنا ضروری ہے نہیں ہے دیکھیں فرض تو کمپلسری ہے ضروری ہے وہ تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن جو سنت ہیں وہ تو سنت ہے اس کو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر پابندی کر لیں کہ بھئی پڑھنے کی تو اچھا ہے ثواب زیادہ ملے گا اگر کوئی آدمی اس بات کی پابندی کرتا ہے کہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے نہ پڑھنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اب وہ تاریخ سنت کلائے جائے گا تاریخ سنت پھر دیکھیں اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس کو گناہ ملتا ہے لیکن تاریخ سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام سے شریعت سے اس کو محبت نہیں ہے حضور کی سنتوں سے اس کو محبت نہیں ہے اور نفل پڑھیں تو صحیح ہے ثواب ملے گا نہیں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو گزارش یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مواققہ جو تھی جن کی تاقیز زیادہ آئی ہے آپ ان کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے آپ ایسا نہیں تھا کہ آپ ان کو بلا کسی وجہ کے چھوڑتے نہیں تھے ہاں کبھی بیمار ہیں کبھی تھکے ہوئے ہیں کبھی ٹریولنگ میں ہیں کبھی کوئی اور ایشو ہے کئی ایشوز ہوتے ہیں تو آپ نے نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب آپ فارغ ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو بالکل آپ سنت پڑھا کریں اور نوافل بھی پڑھا کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے نیکس کال لیتے ہیں سلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتیزہ اللہ تعالی صاحب کے علم اور عمل میں برکاتہ کریں اور آپ کے گینہ ہمارا سننا قبولو مفتیزہ میرے ایک سوال ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ سلام کرنا سنت اور اس کا جی جواب دینا واجب ہے تو ہمیں جیسے کوئی وارسٹیپ پر ٹیکس کرتا ہے تو ہم وہ ہمیں سلام لکھتا ہے لیکن ہم اس کا خود سے جواب دے دیتے ہیں لیکن اس جواب میں ٹیکس کے جواب میں لکھتے نہیں ہیں ٹیکس کے جواب دیتے ہیں لیکن مطلب جی سلام کے جواب لکھتے نہیں سلام ہم خود ہی مطلب جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ آپ خیریہ سے مفتی صاحب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میں نے وہ آپ کے ٹاپک کے بارے میں بات کرنی تھی اور میں نے آپ کی جو یوٹیوب پہ تھی ویڈیو وہ بھی دیکھی میں سو فیصد ایگری کرتا ہوں اس سے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں ان کے اوپر تو ضرورت ہے کہ ہمیں اس کام کرنے کی کہ وہ جو ایشیوز ہیں خواتین سے متعلق مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مرد ایک جاب کرتا ہے اور وہی جاب عورت کرتی ہے تو اس کی پے کم دیتے ہیں اس کو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی مرد جو ہیں مسلمان ہم لوگ اس طرح اپنے گھر کی خواتین کی عزت کرتے ہیں اس طرح جب ہم گھر سے باہر جائیں تو جو بھی عورت ہمیں نظر آئے اس کی بھی ویسے عزت کرنی چاہیے جب ہم یہ سیکھ رہیں گے تو کافی ساری ایشیوز حال ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بہت خبریں آتی ہیں کہ چولہ پھٹا اور بہو جو ہے وہ جل گئی وہ بیسیکلی جی ایسے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ خواتین آپس میں جو ساس بہو کے ایشیوز ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے جو ایشیوز ہیں وہ ایڈریس کرنے کی بارہ ضرورت تو ہے ہمیں بلکل ہے بلکل ہے اور ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور قوانین بھی بنے میں ہیں اور ان قوانین کا اطلاق بھی ہونا چاہیے جب تک جزا اور سزا کا نظام نافذ نہیں ہوگا تو یہ مسائل چلتے رہیں گے آپ کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ جس طرح سے ہم اپنی گھر کی خواتین کی عزت اور احترام کا خیال لگتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں گھر سے بہار کی جو خواتینیں یعنی جو ہماری رشتدار نہیں ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے ان کی بھی عزت کا خیال لگنا چاہیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی قول کا جزاکم اللہ نیکس قول لیتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم محلوی صاحب والیکم سلام میں نے دو سوال پوچھنے اللہ نے پیسے جی رہے ہیں کتہ افضل لگنے ساڑھا بچہ بیمار یتیم ہے انہوں لگ جانے بلکل لگ جانے جی انہوں یتیم نہ دے بلکل تسی دے سکتے واللہ دے نہ دے پیسے ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ توڑی کال جزاکم اللہ نیکس قول لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم نو صاحب ایک میں یہ پوچھنے چاہ رہی تھی کہ میں نے یہ اپنا بیٹی کو یہ کانسر دیا ایک میں حدیث اس سے شیئر کر رہی تھی کہ جو بچے بچمن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کی مواب کے لیے بہت اچھی کامنگ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی جزا دیتا ہے وہ بخشواتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر وہ اس کے غم میں بھی وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو بیت الحمد کے نام سے ایک گھر اللہ تعالیٰ ان کے قائم کر دیتے ہیں تو بیٹی میری پوچھنے لگی کہ what about کافر کے بچے کہ وہ ان کا کیا ہوتا ہے تو میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا بیٹا کافر افکر جب بچے ہوتے ناوالے وہ تو سب فطرت ہیں سب مسلم ہیں تو وہ تو وہیں جائیں گے اور انشاءاللہ اگر ماں باپ لیٹر آن ان کے اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ بخشواتے ہوں گے تو بخشوائیں گے انشاءاللہ تو میں اس کو مطلب یہی جواب دیا آپ ذرہ سے بتائیے گا کہ کیا ہے اس میں ٹھیک ہے اور دوسرے ابھی میں بتا نہیں میں نے کہیں پڑھا ذہن میں نہیں آرہا کہ زہر کی ازان کے بعد دو سنتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یہ ٹھیک ہے بات پڑھنی چاہیے ہمیں زہر کی اس کے بعد چار پڑھا کرتے دوڑ بھی پڑھتے تھے لیکن تاقید جو آئی ہے وہ چار کی آئی ہے چار پڑھتے تھے اچھا ہے چار کی آئی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم علیکم جی 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 فرمائیں جی جی فرمائیں کیسے ہیں الحمدلہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم شکر اللہ کا میں آپ کو ملی تھی وہاں نواب نواب میں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے ملکے ٹھیک ہے جی لیفٹ کے باہر میں لیتی میں سلام دیا تھا یاد ہے آپ کی پیغم نے بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے ملی تھی چلے آپ کا پرگرام بہت اچھے طریقے سے دیکھتی ہوں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے ملکے مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے آپ کو جی جی میں نے پہلی بار فون کیا ہے آپ کو اچھا چلیں تو اچھی بات ہے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کی کال کا نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم موالکم السلام مبتی صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کروں جی میں نے آپ سے دو سوال پوچھنے ہیں میں نے پوچھنے کے نماز پڑھتے ہیں اگر سجدہ کریں ہم نے دو دفعہ سبحانہ ربیہ لڑا پڑھا ہے تو پھر کیا کیا کریں تیسی دفعہ پڑھیں یا سجدہ سیپ کریں اور میں نے ایک اور یہ پوچھنا تھا کہ اگر جیسے بیوی آج سے ابھی بتا رہے تھے آپ کہ بیوی اگر حامد کی رسپیکٹ بھی کرے بیوی سمجھدار بھی ہو لیکن اگر حامد اپنے ان کے بہن بھائیوں کو بیوی پر زیادہ تطفیر دے اور بیوی کی کسی بات کو کسی رائے کو کوئی اہمیت نہ دے تو بیوی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے پھر بیوی کو تو دیکھیں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ اپنا رسپیکٹ بھی دے احترام بھی کرے اور اپنے شور کی ہدایت کے لئے دعا بھی کر اور ایسے مردوں کو تربیت کی ضرورت ہے دیکھیں آپ کے بیٹے ہیں آپ کے بچے ہیں جی جی تو آپ اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کرے نا کہ ان کو بتائیں کہ میں عورت کی کیا حقوق ہوتے ہیں عورت کو کتنی رسپیکٹ دینی ہوتی ہے تو اگر آپ اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کریں گی تو کل کو وہ جب شادی کریں گے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ پھر یہ نائنصافی نہیں کریں گے انصاف کریں گے وہ تو یہ سب کچھ ہمیں بحیثیت ایک خاندان کے اور پیرنٹس کے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی ٹھیک ہے جی اور اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو توفیق دے کہ جو بیوی کو بھی ایک مخلوق سمجھیں اس کو بھی انسان سمجھیں اس کو بھی بارے میں سوچیں کہ اس کے بھی جذبات ہیں اس کے پاس بھی ایک دل ہے اس کے پاس بھی ایک وجود ہے اور اس کو سپیس دیں تو بلکل ہمارے حاصل میں تربیت نہیں ہے نا دیکھیں نا دین میں سچ بات کر رہا ہوں دین تو ہے نہیں دینی نالج نہیں ہے دینی ایڈیوکیشن نہیں ہے اور کوئی تربیت نہیں ہوئی اور اخلاقی طور پر بھی نہیں ہوئی تو وہی قبائلی سسٹم چل رہا ہے وہی جہالت کا نظام چل رہا ہے کہ مرد وہی ہے جو عورت کو دبا کے رکھے اور جو عورت کی حقوق کا استحصال کرے اور شادی کے بعد اس بیوی کو رسپیکٹ نہ دینا اس کے پر ظلم کرنا تشدد کرنا ایک ہوتا ہے جسمانی تشدد کرنا ایک ہوتا ہے ذہنی تشدد کرنا یہ ذہنی تشدد بھی جو ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے اور مثال کے طور پر میں ابھی دیکھیں نا میری بہن کہتی کہ جی اس کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہے تھوڑا سا دور ہے تو اس کا میاں اس کو تانے مار رہا ہے یار تمہارے خاندان کے لوگ ہی عجیب ہیں شادیاں ہی دور کرتے ہیں ان کو یہاں قریب جگہ نہیں ملی تھی اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے تانہ مارنے کی اب اس کو بیس بنا کے کہ بھئی دور جانا پڑا ہے تو بیوی کو تانے مار رہے ہیں کہ تیری خاندان کے لوگ ایسے ہیں تو لہذا ہمیں تھوڑا سا اپنے الفاظ پر اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور عورت کو بھی انسان سمجھنا چاہیے دیکھیں ہماری انہی وجہوں سے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو شیئے ملتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مسلمان تو لہذا مسئلہ اسلام کا نہیں ہے مسئلہ مسلمانوں کا ہے مسلمان ٹھیک نہیں ہے ہمیں ٹھیک ہونا ہوگا جی تو جب ہم ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی مجھے یہ پوچھنے کے آج میں سنت پڑی تھی چار سنت زور کے تو وہ دو جب رکعت ہو گئیں تو میں نے مطلب نماز کو بسیسی بدھیانی میں پورا پڑھ لیا سلام پھیڑ لیا جب سلام پھیڑتی ہے مجھے احساس ہوں کہ نہیں میں نے تو ابھی دو پڑھی تھی رکعت تو میں نے ساتھ ہی کھڑے ہو کر تو نہ کسی سپاد کی نہ اپنی جگہ سے مو ہوئی تو میں نے بسمیلہ کر کے اگلی دیسری جوتھی رکعت کمپلیٹ کر لی تو کیا میں نے صحیح کیا یا مجھے دوبارہ سے نماز سٹارٹ کرنی چاہیے تھی نہیں تو آپ کو آخر میں سجدہ صاحب کرنا تھا آپ نے کیا سجدہ صاحب سجدہ صاحب کیا تھا ہاں تو ٹھیک ہے نماز ہو گئی جی ٹھیک ہے میرے دوسرا کوئی سن یہ ہے کہ میری لنگز خراب ہیں تو بلغم جیسے کبھی آ جاتی ہے تو ایک دفعہ کیا ہو کہ نماز ختم ہی نہیں ہے لی انہوں نے بلغم موہ میں اتنی آگئی جو نگلنا تو میں نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں نگلنا بالکل نہیں میں نے دو منٹ کے لیے وہی ایک منٹ موہ میں رکھا اور پھر نماز کمپلیٹ کر کے تو بات بھی اچھا اس کا طریقہ کار ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ اپنے کپڑے سے یا اپنے رومال سے یا آپ کی جیب میں ٹیشو پیپر ہے یا آپ کا رومال ہے کپڑا ہے اس سے آپ لے کے اس کو اس وقتی موہ سے نکال لیں کیونکہ موہ میں زیادہ دیرتا رکھنا تو اس سے نماز ڈسٹب ہوگی اگر ٹیشو ہے تو ٹیشو میں رکھ لیں تو اس طرح شریع طور پر اس بات کی اجازت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب میں جمعی لبان بھو رہا ہوں ریسٹریشن سے جی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ کافی عرصے کے بعد جو ہے نا آپ سے بحث ہو رہی ہے جی ایک سوال شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرو میں تو بس ایک سوال کرنا تھا کہ یہ کہ مجھ پوچھنا تھا کیا زکاة کے پیسے مدرسے کی تعمیر میں لگ سکتے ہیں اچھا دیکھیں یہ تو اس سوال کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں زکاة کے پیسے مزید کیا مدرسہ کیا کسی بھی تعمیر میں نہیں لگ سکتے ٹھیک ہے ہاں ایک صورت میں تعمیر پر لگتے ہیں کہ کوئی یتیم ہے کوئی غریب مسکین آدمی ہے آپ اس کو ایک کمرہ بنا کے دے دیتے ہیں آپ کہہ دیں ٹھیک ہے یہ تمہارا کچھا مکان ہے میں اس کو بنا کے دے دیتا ہوں آپ اس کو اس کو بناتے ہیں بنا کے اس کی ملکیت میں دے دیتے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہسپیٹل مسجد لوگ ہسپیٹل کو دے رہے ہیں ہسپیٹل کی تعمیر پہ زکاة دیتے ہیں اسی طرح مسجد کی تعمیر پہ مدرسے کی تعمیر پہ سکول کی تعمیر پہ زکاة نہیں لگتی زکاة انسان غریب انسان مسلمان کا حق ہے اس کو آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ اچھا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی کیا وٹس اپ پہ یا میسج پہ کوئی سلام بھیجتا ہے تو کیا اس کو جواب دینا ضروری ہے لکھ کر ہی جواب دیں اس نے لکھ کر سلام لکھا ہے تو ہم بھی لکھ کر جواب دیں تو ناظرین اگر کسی نے آپ کو سلام بھیجائے لکھ کر وٹس اپ پہ آیا السلام علیکم آپ نے وہ پڑھا دوسرے کو سنانا واجب نہیں ہے مثال کے طور پہ وہ جو واقعہ ہوا تھا حضرت عمر کا اور حضرت عثمان کا کہ غالباً حضرت عثمان تھے حضرت عثمان تھے یا حضرت عبقر تھے کہ وہ انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا انہوں نے سنا نہیں تو انہوں نے حضور کو شکایت کی کہ میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے سنا نہیں لہذا لیکن سلام کا جواب دینا واجب اگر کوئی آدمی نہیں سنتا تو کوئی اس کو گناہ نہیں ملے گا جس نے جواب تو دیا لیکن سلام کرنے والے نے سنا نہیں اسی طریقے سے اگر دیکھیں میں ہوں اب میجے تو دن میں جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ویٹس اپ میسیجوں میں سلام لکھا ہوا آتا ہے اب میں ان کے اگر جواب لکھنا شروع کروں تو مجھے تو کتنا ٹائم چاہیے تو میں جیسی میں پہلے تو کھولتا ہوں اگر لکھا ہوا آتا ہے سلام علیکم میں والیکم سلام کہہ دیتا ہوں تو ٹھیک ہے شریع طور پر آپ کا جواب ہو گیا کیونکہ شریع طور پر آپ پابند نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ جواب دیں ویٹس اپ کے اوپر کیونکہ ملاقات میں تو آپ پابند ہیں کہ جب آپ کسی سے ملے تو جب آپ ملے ہیں تو اس نے سلام کیا آپ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے یا آپ کہیں گزر رہے تھے ایک دوسری کو دیکھا اس نے سلام کیا آپ کو جواب دینا ہے تو وہاں پہ کئی نہ کئی آپ کا جسمانی انٹریکشن موجود ہے لیکن یہاں پہ تو نہیں ہے یہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا امریکہ میں اب یہاں پہ رات کے آڑ بج رہے ہیں وہاں پہ صبح کے آڑ بج رہے ہیں یہاں پہ رات کے تین بج رہے ہیں کہیں پہ رات کے صبح کے تین بج رہے ہیں وہ تو اپنے تین بجے کے حساب سے آپ کو سلام بیج رہا ہے آپ تو سو رہے ہیں تو لہذا آپ سوتے ہوئے آدمی کو کوئی سلام کریں تو سوتے ہوئے آدمی کو جواب دینا ضروری نہیں ہے اسی طرح سے کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور کوئی آدمی آتا ہے اور ایک آدمی وضو کر رہا ہے اس کو سلام کرتا تو اس کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ اس کا جواب دے وہ وضو چھوڑ کے جواب دے ایک آدمی ٹوائلٹ میں ہے اب وہ باہر کھڑا ہوگا اس کو سلام کرتا ہے تو اس کو لازمی نہیں ہے کہ اس کا جواب دے اسی طرح ایک آدمی کپڑے بدلنا ہے اور اپنے کمرے میں ہیں ایسی حالت کے اندر جس میں گفتگو نہیں ہو سکتی وہ اس کو سلام کرتا ہے تو اس کے لئے لازمی نہیں ہے اس کو جواب دے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے دوسرا آدمی آ کر زور سے سلام کرتا ہے تو اس کے لئے لازم نہیں ہے کہ نماز والے کے اوپر نماز توڑ کے اس کا جواب دے یا نماز میں اس کا جواب دے ایک آدمی بیان کر رہا ہے خطبہ دے رہا ہے کوئی آدمی آ کر سلام کرتا ہے تو اس کے لئے لازمی نہیں ہے کہ خطبے کے دوران اس کو سلام کا جواب دے لہٰذا اسی طرح سے وٹس اپ کے اوپر میسیج کے اوپر کوئی اگر سلام کرتا ہے تو اس کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے ہاں اگر دیکھ لیا ہے تو والیکم سلام کہہ دے تو جواب ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے باقی جو بچے نابالغی کے حالت میں انتقال کرتے ہیں تو ان کے بارے میں تین رائے ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے تابع ہوتے ہیں جیسے والدین اگر کافر ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بھی کافروں جیسا ٹریٹمنٹ ہوگا مسلمان ہیں تو مسلمانوں جیسے ٹریٹمنٹ ہوگا ایک رائے یہ ہے دوسری رائے یہ ہے کہ وہ اپنا والدین کیونکہ وہ نابالغی کے حالت میں انتقال کی ہیں تو اللہ تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا وہ جنت میں ہوں گے اور جنت کے اندر جو ہے وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے اور غلمان جسے کہا جاتا نا تو وہ ہوں گے لیکن وہ ہوں گے جنت کے اندر ٹھیک ہے اور تیسری رائے جو ہے وہ وقوف کی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کریں گے تو باقی یہ ہے کہ زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کیونکہ وہ نابالغ ہیں تو اللہ تعالی جو ہے وہ ان کو جنت کے اندر جو ہے وہ ان کو داخل کرے گا ٹھیک ہے جی تو باقی ایک سوال اور پوچھا تھا کہ جو سجدے میں ذکر کے جو ذکر کرتے ہیں تسبیحات پڑتے ہیں تو اس کی کیا تعداد ہونی چاہیے دیکھیں کم سے کم سجدہ کرنا فرض ہے اور اس میں اتنی دیر رکنا سجدے میں جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحانہ ربی اللہ اللہ کہا جائے اتنا رکنا واجب ہے اگر کوئی اتنی دیر بھی نہیں رکتا تو پھر اس کا سجدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سجدے کے اندر کم سے کم ایک دفعہ سبحانہ ربی اللہ اللہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے باقی تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ تیرہ دفعہ آپ جتنی دفعہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں تو اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا باقی جو ایک اور میرے بھائی نے بالکل پورام کے آخر میں ہیں تو سوال کیا تھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ عورتوں کو عزت دیں جس طرح سے ہم اپنی گھر کی عورتوں کو عزت دیتے ہیں دیکھیں ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کو جو زامین ہے وہ سب سے بڑا جو ہے اسلام ہے اللہ اور اس کا رسول ہے اللہ اور اس کے رسول نے عورتوں کے حقوق کی زمانت دی ہے اور مردوں کو پابند کیا ہے کہ وہ ان عورتوں کے حقوق کو ادا کرے اور عورتوں کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ اپنے مردوں کے حقوق ادا کریں اور لہذا اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی عورتوں کے ساتھ خسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم انہالی وانا خیر منہالی تو میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی بی بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ تو خیارکم خیارکم فی النساء تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ بہتر ہے یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے لہذا بہترین بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی افاد فرمائیں ناظرین بورام بالکل اپنے خدام کو پہنچ چکا انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی